موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والآخری وصحابی اجمعین اما بار میں آپ سب کا فرست اقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام فارمیولاس فور سکسس میں اور اب ہمارا جو سیشن ہے وہ ایک انسان کے سکسس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اور وہ ہے کنٹرولنگ دہ مائنڈ مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ میں بہت ساری ایبیلٹیز ہیں ہمارا مائنڈ لاجلی انٹیپٹ رہ جاتا ہے لاجلی انیوزڈ رہ جاتا ہے اگر آپ مائنڈ کے ایبیلٹیز پر گوھر کریں تو مائنڈ کے اندر ایبیلٹی جو ہے ہمارے دماغ میں ہمارے ذہن میں جو ایبیلٹیز ہے اس میں چاہے آپ میمری کی ایبیلٹی دیکھیں جو میمری کی ایبیلٹی ہے جو انیلیسز کی ایبیلٹی ہے جو سوچنے کی ایبیلٹی ہے جو کرنے کی ایبیلٹی ہے اور جو باڈی کو آگے بڑھانے میں مائنڈ کا رول ہے وہ ساری چیزوں میں ذہن کا مائنڈ کا بہت بڑا رول ہے لیکن اکثر لوگ اپنے mind کو use نہیں کر پاتے ہیں بلکہ ان کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا mind ہی control میں نہیں ہوتا ہے تو ہمارا یہ topic ہے mind کو control کیسے کریں میں ایک بہت ہی beautiful formula کے ذریعے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ ہم start کریں میں آپ سے پوچھوں گا کہ what is the extent of this problem یہ mind کا control کا جو problem ہے یہ problem سے کیا implications ہوتے ہیں اس سے problem کیا ہوتا ہے problem ہے problem ہے لیکن problem کیا ہے کیا ہے آپ لوگ بتائیے mind control نہیں کریں گے تو کیا problem ہوگا نماز میں problem ہے جیسے آپ نے کہا عبادت میں worship میں اوپر والے سے connect کرنے میں یہ problems ہیں ہمارے اور کیا problem ہے رشتداری میں خرابی رشتداری میں خرابی mind سے کیسے بتائیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنا یہ جو انہوں نے highlight کیا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ mind میں کئی چیزیں negative چلتی رہتی کئی چیزیں چلتی رہتی ہیں جو چیز چلتی ہے ہم ویسے بنتے ہیں جو چیز چلتی ہے ہم پہ اثر ہوتا ہے ہمارے actions پہ وہ نکلتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہمارے mind میں چلتی ہے اس کا جو effect ہوتا ہے ہماری body پر ہمارے actions پر تو شروعات کہاں سے ہوئی وہ mind سے ہوئی اور غصہ anger جو mind کو control نہیں کر پانے کی وجہ ایسے جو ہوتا ہے نا رشت دماغ میں بہت گرمی feel ہوتی ہے وہ ایک anger کی جو خون کی جو رگیں جیسے دار رہی ہوتے ہیں ایسے feeling آتی ہیں تو یہ جو anger ہے یہ جو mind کی رش ہوتا ہے کاش کے control کر پاتے ہیں کیسے control کریں وہ جاننا بہت ضروری ہے اور کام صحیح نہیں ہوتے ہیں مطلب یہ گوھر کر یہ آپ کہ if mind is not at peace اگر ذہن صحیح نہیں چل رہا ہے تو کام صحیح ہونے میں problem ہونے لگتے ہیں مطلب آدمی concentrate کر رہا ہے کہ میں یہ کام کروں لیکن ذہن اگر وہاں نہیں ہے mind اگر وہاں نہیں ہے concentrate نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر کام صحیح نہیں ہو پائے گا کام میں output کم ہوگا productivity کم ہوگی وہی چیز اچھے focus اچھے concentration کے ساتھ کرو تو بہت اچھی چیز ہو جائے گی ہے نا اور problem ہے productivity بہت افیکٹ ہوتی ہے انسان جو کرنا چاہتا ہے ہاں تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد چلیے let's start میرے خیال سے problem ہم سب غور کر چکے ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے mind کو positive چیزوں میں لگائیں اچھی طرح سے control کریں تو وہ control کے steps میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ steps ایک formula کے ذریعے ہے یہ formula ہے merciful merciful یہ ہمارا formula ہے اور حقیقت کیا ہے وہ سارے negative emotions سے بچنے کے لئے ہمارے اندر اگر merciful attitude ہوگا تو یہ merciful attitude ہمارے mind کو positive بنانے میں ذریعہ بنے گا ہمارا mind positive کیسے بن سکتا ہے by mercy رحم mercy کے ذریعے اور یہ ہمارا formula بھی ہے یہ بات بھی صحیح ہے اور یہ formula بھی صحیح ہے تو آئیے ہم لوگ start کرتے ہیں اپنا formula کہ کیسے ہم اپنے mind کو control کریں سب سے پہلا point mentality کیا ہے یہ دو ٹائپ کے mentality کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں mind control نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ہے وہ ہے جو ability ہے جو talent ہے جو دماغ ہے وہ ہی رہے گا اسے کہتے ہیں fixed mentality وہ کہتے ہیں جو ہماری ability ہے talent ہے talent نہیں ہے میرے پاس وہ بولتے ہیں میرا دماغ تو ایسا ہی ہے اب یہ ایک mentality ہے جہاں جب لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ nothing can happen بس جو ہے وہ ہے تو یہ ایک point ہے اور ایک وہ mentality کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جو نہیں ہے جو نہیں ہے جو نہیں ہے اگر آپ اگر آپ growth mentality کے ہو کہ نہیں میرے پاس تو ہو سکتا ہے لیکن مل سکتا ہے اگر آپ کی growth mentality ہے تو آپ وہ چیز کے حساب سے کر سکتے ہیں تو یہ پہلا point بہت important point ہے کہ یہیں سے شروعات ہوگی if you start with a no اگر آپ شروعات آپ کی no سے ہے تو پھر this lecture is not for you تو mentality اس کے اندر پہلی بات ہے یہ ہو گیا ہمارا point number one topic کیا ہے how to control your mind mind کو کیسے control کریں mind کو control کرنا بہت crucial ہے ہمارے کئی چیزوں کے لئے ہمارے زندگی کے progress کے لئے ہمارے زندگی کے success کے لئے ہماری خود عبادت کے لئے compulsive mind کو control کرنا اگر mind control نہیں کر پاتا ہے انسان تو اس کو بہت سارے problems ہوتے ہیں اور exam time ہو کتنا بھی pressure ہو but he is not able to do it کیونکہ mind ہی control میں نہیں تو mind control کرنا compulsory اور necessary ہے سارے وہ negative emotions کو کیسے دبائیں بھائی کیسے ان کو پچھاڑیں کیسے ان کو defeat کریں why is it that those emotions come and defeat a person وہ جذبار دا کر کے انسان کو ہرا دیتے ہیں ہم انہیں کیسے ہرایں how do we control it تو control کرنے کا فارمولا ہے ہمارا یہ merciful merciful first point ہمارا کیا ہے mentality اور mentality میں ہمیں کیا دیکھا don't be of that fixed mentality جو لوگ کہتے ہیں کہ no mind change نہیں کر سکتے don't be of that mentality yes or no the big thing is with this شروعات یہاں سے ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے it is possible possible it is possible آئیے ہم second چیز پہ آتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی کہ mind کا معاملہ کوئی robot کے جیسا نہیں ہے computer کو instruction دے دیئے instruction کی طرح نہیں ہے کہ بس میں نے instruction دیا اب وہ follow کرے میں نے کہا کہ یہ نہیں سوچنا ہے یہ نہیں سوچو میں نے کہا یہ سوچو سوچو میں نے کہا exam time ہے exam کی بات کرو میں نے کہا یہ کرنا یہ کرو ایسا نہیں ہوتا mind کے ساتھ یہ mind control میں نہیں ہوتا تو کیا کرنا ہوتا ہے بہت ضروری point ہے ہمارا کہ ہمیں ہمارے mind کو positively excite کرنا ہوتا ہے اگر ہمارا mind excited ہے positive چیزوں کے تعلق سے enthusiastic ہے strong emotions dominate کرتے ہیں دماغ میں strong emotions dominate کرتے ہیں تو we have to create positive excitement صرف باتیں نہیں interest information نہیں excitement کہ جیسے for example آپ کے پاس چیز آپ کر رہے ہیں exam time ہے exam کی study کرنا ہے get yourself interested اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ studies میں success کا بہت بڑا اور important formula کیا ہے studies میں success کا formula یہ ہے کہ you should be genuinely interested اگر آپ genuinely interested نہیں ہیں تو باتیں صرف باتیں وہ دھکا مال مال ہوتا نہیں ہے success mind control میں ہی نہیں آتا ہے تو mind control میں لانا ہے you have to get that excitement in whatever you're doing جو کچھ کر رہے ہیں اس میں excitement لانا ہوتا ہے تو mind control میں آتا ہے یہ بات ضروری بات ہے تو جیسے negative چیزوں کے بارے میں گندی چیزوں فیکٹر لانا چھی کر رہا ہے کراہت لانی چھی وہ چیز آنی چھی ہے for negative emotions we have to hate the negative things and we have to love the positive things love to the extent اس حد تک ہمیں پسند کرنا چھی کہ we should feel excited about it تب جا کے بات بنتی ہے ہاں تو بہت important بات کیا ہے ہمارے لئے کہ we should excite our minds positively جب minds وہ positive چیزوں سے occupied ہوگا تب جا کے positive چیزیں dominate کرے گی اور جو ہم third point پہ آئیں گے تو میں آپ کو ایک بہت important بات بتانے والا ہوں لیکن ابھی اتنی بات کو سمجھئے کہ we have to think of such stimulus ایسے triggers کو سوچنا ہے جس سے کہ دماغ positive چیزوں کی طرف جائے تو یہاں یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم اپنے دماغ کے اندر وہ positive excitement بھریں ہر چیز کے بارے میں مثال کے طور پر آپ لوگ مثال دیجئے چلو آپ لوگ کوئی بھی topic بولیے ہم لوگ اسے explore کریں گے سب یہاں پر how can we positively excite ourselves about anything it is possible بولیے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا دماغ کیا سوچے یہی بات ہو رہی ہے دماغ کو control کرنا ہے now what do you want your mind to think you want your mind to think something آپ چاہتے ہو کہ کچھ سوچے specific بات بتائیے کوئی ایک specific چیز بتائیے کہ آپ چاہتے ہو کہ میرا دماغ یہ سوچے tell me کوئی بھی چیز بول یہ positive جو آپ چاہتے ہو کہ میرا دماغ میں چاہتا ہوں میرا دماغ یہ سوچے چینل کے بارے میں اوکے اللہ خوش ہو جائے ماشاءاللہ سب نیک لوگ ماشاءاللہ کہ اللہ خوش ہو جائے very good ہاں جی اور بتائیے اوکے چلو ہم یہ دو ٹاپک لے رہے ہیں لوگوں کی بھلائی کرنا یہ سب ٹاپک لے رہے ہیں ہم ساتھ میں اب یہ ایک انسان چاہ رہا ہے کہ میں نیک بن جاؤں now get yourself excited about it اپنے اندر وہ excitement پیدا کریں تب جا کے دماغ کنٹرول میں آئے گا آپ کے دماغ میں یہ چیز اتنی ڈومینیٹ کرے کہ میں اچھی چیز کرنا چاہتا ہوں میں جنت جانا چاہتا ہوں میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں I really want to do it اب جتنا strong آپ کا وہ emotion ہوگا وہ چیزیں آپ کے دماغ میں جا کے ڈومینیٹ کرے گی مطلب آپ دوسرا کام بھی کروں گے نا وہ feelings ڈومینیٹ کرے گی اگر نہیں کر رہی ہے نا تو excitement نہیں ہے پھیکے پھیکے کام نہیں ہونے والے get some electric power in it power law اس کے اندر تب جا کے وہ بات بنے گی بچوں کو نیکی کی ہدایت مطلب ان کا فوکس ابھی ہے کہ کاش میرے بچے 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 تو ابھی آپ چاہتے ہو کہ میرا دماغ بچوں کے بارے میں سوچیں تو اب کیا کرو وہ ٹاپک کو لاؤ اپنے دماغ میں دیکھیں don't underestimate this point صرف اسے کان سے مجھ سنیے اسے سن کر اپنے دلو دماغ میں لیجئے کیا چیز لیجئے this works دماغ میں excitement پیدا کرنا ہے کہ think about it میرے بچے I want to do something for them یہ اتنا زیادہ لائی ہے کہ آپ کے دماغ پر dominate کر رہے اور کرتا ہے وہ لوگوں کے دماغ پر dominate کرتا ہے وہ تو ہم اس چیز پہ آتے ہیں کہ what you want your mind to think if you don't want ابھی بچوں کا بات سوچ لیا ابھی بند کرو ابھی بچوں کا بات میں سوچوں گا تو how to control next topic بولی بچوں کا سوچ لیا ہمیشہ دن بھر 24 گھنٹے نہیں سوچ سکتے ہیں کچھ اور بھی سوچنا ہوتا ہے اب topic change کرنا ہے تو next topic پہ excite کریں ابھی کیا سوچنا ہے آپ کو قرآن ہیس ماشاءاللہ قرآن کی ہیس کے تعلق سے سوچنا ہے don't think about it معلوم ہے آپ کو کتنے سارے لوگ ہیں قرآن کا ہیس کر رہے ہیں because parents نے ڈال دیا ہے they want to do it نہیں you have to feel excited about it آپ کے اندر وہ excitement ہونا چاہیئے کہ which book am I learning میں یہ بک کو سیکھ رہا ہوں جو یہ سب سے powerful book ہے سب سے strong book ہے سب سے strongest motivational book ہے اس پوری دنیا میں آپ read کریئے بک کو اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے سارے انسانوں کے لئے تو یہ read کر کے understand کریں now get yourself motivated about it اور جب آپ وہ پڑھوں گے اس کے facts سامنے لاؤں گے اپنے زندگی میں اپنے دماغ میں تب وہ excitement پیدا ہوگا اب مان لو مثال کے طور پر کوئی شخص جا رہا ہے کہ میں اپنے business کے بارے میں سوچوں business میرا develop نہیں ہو رہا ہے get yourself about it کہ میں کیا کروں تاکہ میرا business آگے بڑھے میرے career کے بارے میں میں کیا کروں کیا کروں تاکہ میری education ہاں کیا کروں تو you can use your mind اس کے اندر mind کو divert کرنے کا بہت important چیز mind کو guide کرنے کا is too excited یہ rule ہے اس کے اندر وہ excitement electricity create کریے تو وہ mind اس چیز پر dwell کرے گا ہاں چلی ہم third point پہ آتے ہیں اور یہ بہت important ہے replace کیا مطلب اب ہمیں چاہیے یہ سننا ہے لیکن کبھی کبھار divert ہوتی چیزیں دوسری چیز آ رہی ہیں کبھی کبھار negative چیزیں آتی ہیں اور کیا چیز difficult ہوتی ہے کہ negative چیز بن کیسے کروں switch off کرو ایک چینل یہ چینل کا broadcast آ رہا ہے اسے بن کرو negative چیزیں دماغ میں آ رہی ہیں تو اس کو کیسے بن کریں یاد دکھئے کہ دماغ کو ایسا نہیں کہ بھائی بان کر کے کسی کو رکھ دیں ہتھکڑی پینا دیئے دماغ کو دماغ کو میں نے خالی کر دیا بس ڈبے کی طرح دماغ رکھ دیئے ایسے نہیں ہوتا ہے دماغ یہ دماغ ہمیشہ occupied رہتا ہے جو لوگ بولتے ہیں دماغ کو control کرنا ہے control کرنے کی strategy یہ ہی ہے کہ اس کے اندار جو thoughts ہیں اس کو replace کر کے دوسرے thoughts لانے ہوتے ہیں اور کیسے لانے ہوتے ہیں excitement کے ساتھ لانے ہوتے ہیں تو replace کرنا ہوتا ہے مطلب مان لو تو مثال کے طور پر آپ کے دل میں کوئی بھی negative thought آ رہا ہے کوئی بھی negative مثال دو کوئی negative خیال آتا ہے کبھی کی نہیں آتا ہے کسی کے دل میں بتائیں کوئی مثال کوئی topic بولیئے کونسا negative آ سکتا ہے کسی کے دماغ کو anger آ رہا ہے ہاں anger آ رہا ہے اس کو ہم لوگ point c پہ آکے دیکھنے والے ہیں merciful میں c پہ آکے دیکھنے والے ہیں لیکن ابھی کے لئے ہم بات ہی کرنا ہے replace کرو کوئی اور چیز سے replace کرو اس کو ہاں بدگمانی آ رہی ہے کہ ارے ضرور یہ چیز ہوگی اس کو replace کرو اچھے خیال سے replace کرو ہاں jealousy آ رہی ہے jealousy کو replace کرنا ہے اور بتائیے yes very good mashallah مجھے ایسی مثالیں بہت پسند ہے کہ ہم جو really انسان کے ساتھ ہوتی ہے کہ کبھی کوئی embarrassed moment ہے شرمندہ ہوا تھا میں اس وقت پر وہ چیز بار بار دماغ میں بھومی جا رہی ہے فلم کی طرح بار بار same چیز چل رہی ہے چل رہی ہے rumination ایک ہی چیز چلتی ہا رہی ہے بند کرو بند کرو کیسے کنٹرول کریں تمہاں کو replace کرو replace thoughts کو replace کرو اس کا inspiration قرآن کی ایک verse سے مل رہا ہے سورہ نمبر 7 آیت نمبر 200 جہاں پہ آتا ہے کہ جب شیطان کی طرف سے کوئی بات تمہارے دل میں آئے رکھا رو اللہ اللہ کو یاد کرو replace کرو جب غلط خیال دل میں آ رہا ہے تو کیا کرو اسے replace کرو ہاں اسے replace کرنے سے کیا ہوتا ہے verse number 200 and 201 یہ دونوں میں بات ملتی ہے کہ شیطان کی طرف سے جب خیال آئے تو اللہ کی مدد مانگو وہ لوگ پھر انہیں صحیح راستہ دکھنے لگتا ہے تو کیسے دکھنے لگتا ہے اللہ کی پناہ مانگو ذکر اللہ اللہ کی پناہ مانگو اللہ کو یاد کرو مطلب replace the negative thought with the positive thought جو negative چیز آ رہی ہے دماغ میں کوئی اور negative بتاؤ چلو really negative چیز کوئی خوف آ رہا ہے دل میں کوئی ڈر دل میں آ رہا ہے یہ ہوگا تو replace جو چیز replace ہونے لائک ہے اس کی جگہ دوسرا thought لا رہا ہے ایک thought کی جگہ دوسرا thought لا رہا ہے اور جو آنے والا thought ہے وہ stronger ہونا چاہیے وہ dominant ہونا چاہیے زبر دوسرا چاہیے تو چاہتے replace کر پائے گا تو کیسے لائیں اسے excitement کے ساتھ لانا ہے اسے بہت interest اور دلچسپی کے ساتھ لانا ہے یہ طریقہ ہے of mind control جو لوگ اپنے mind کو control کرتے ہیں this is the way of controlling your mind اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے mind سے بہتر ہی چیزیں دنیا میں کریں use it to best possible potential تو پھر آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو identify کرنا ہے کہ یہ غلط خیال آیا اور اس کو replace کرنا ہے یہاں پہ دنیا کے لوگوں میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کیا پرابلم ہے میں آپ کو فرنکلی بتانا چاہتا ہوں پرابلم یہ ہے کہ لوگ کئی بار ہر خیال کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ میں خود کا خیال ہے مطلب ایک خیال بیٹر بیٹر دل میں آیا اور ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا خود کا خیال ہے حالانکہ کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے یہ ایک external source سے آیا ہوتا ہے کئی بار کئی بار خود کا بھی ہوتا ہے لیکن کئی بار ایک external source سے آیا ہوتا ہے جو لوگوں نے آج سائنس آج ثابت نہیں کیا ہے کہ ایسا external source ہے لیکن یہ external source ایک بہت important بات ہے اس کو پہچاننا بہت important بات ہے میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں شیطان کی طرف یہ جو شیطان ہے جو سے میں نے آپ کو بتایا ہوں کہ انسان کا existence ہے ثابت اور انسان کے دل میں جو خیال آتے ہیں کئی بار یہ خیالات جو آتے ہیں ایک انسان میں وہ ایک external source سے آتے ہیں جو کان میں نہیں سنائی دیتی آواز سنائی دیتی ہے ہاں نہیں وہ سیدھا الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ انسان کے سینے میں ڈریکلی خیال آتا ہے اب وہ خیال آ رہا ہے وہ اپنا خود کا سمجھتا ہے یہی تو ڈینجر ہے کیونکہ آدمی خود کی چیز کو زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے اسے معلوم پڑھے کہ کسی اور کی ہے آواز سنائی دی مجھے اس کے آواز نہیں نہیں یہ آواز کو نہیں سننا ہے تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن یہی تو ٹیسٹ ہے اب وہ جو خیال دل میں آیا وہ خیال کو اسے پہچان کر کے وہاں پر اسے ریپلیس کرنا ہے فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ 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 کی پناہ مانگنی ہے اللَّهِ کی پناہ مانگنی ہے اَوْذُ بِاللَّهِ بِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ میں اللَّهِ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے مطلب یہ جو تھوٹ سے اس نے پناہ مانگی اوپر والے کی یہ بہت ضروری ہے اور کیا کیا ذکر اللہ اللہ کو یاد کیا اور جب وہ کرے گا اہدا ہم وہ بسیرون اب اسے صحیح راستہ دکھائی دے گا یہ بہت ضروری ہے یہ پروسیس کو سمجھنا اور یہ پروسیس سمجھ کر کے ریپلیس کرنا یہ اس کا ایک بہت ایمپارٹنٹ پوائنٹ ہے how to control your mind اس کے بہت ایمپارٹنٹ پوائنٹ کیا ہے negative thoughts identify کر کے اسے ریپلیس کرنا ہے with positive thoughts اور positive thoughts اتنے strong ہونا چاہے کہ وہ ہمیں excite کریں ہاں یہ ہو گئے ہمارے پوائنٹ team point first point کیا تھا mentality what is your mentality you won't be able to do it آپ یہ نہیں کر پاؤں گے جب تک اپنی mentality میں یہ نہیں پیدا کرتے ہیں کہ i believe میرا یہ ماننا ہے کہ دماغ کو control کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں no i can't مجھ سے نہیں ہوگا مجھ سے نہیں ہوگا میرا تو خیال دماغ ایسا ہی ہے میری تو ability اتنی ہی ہے تو نہیں کر سکتے ہیں second point کیا ہے جو thoughts ہم لا رہے ہیں وہ excite کرنا چاہیے third point کیا ہے کہ اسے replace کرنا چاہیے خالی نہیں کر سکتے ہیں ڈببہ نہیں اسے replace کر سکتے ہیں وہاں replace کرنا ہے اور powerful thoughts کے ساتھ کرنا ہے point number 4 überzeug spinning конфرنٹ کے پاندہ ہے مطلب اب میں کام کر رہا ہوں پڑھائی کر رہا ہوں میں بزنس کر رہا ہوں میں جاپ کر رہا ہوں کوئی sister کچھ کر رہا ہوں کوئی گھر میں ہے کوئی باہر ہے اب کچھ خیال آ رہا ہے آرہo بھار بھار instagram کر رہوں میں replace کر رہا ہوں replace کر رہا ہوں ریپلیس کر رہا ہوں اب یہ باہر باہر خیال پاندھے ہیں رکو confrant کرو اس کو اس سے کنفرنٹ کر کے پوچھو کیا خیال کیا ہے what was the point کیا پرابلم ہے وہ خیال کو کنفرنٹ کرنا ہوتا ہے مطلب what is it سامنے سامنے ہوتا ہے نا بھاگ بھاگ کے نہیں پکڑو خیال کو اپنے خیال کو پکڑو پکڑنے آئے گا کیسے پکڑیں گے خیال کو کیسے پکڑیں گے ہائیڈن سیکھے کے catch and cook بچے کھلتے ہیں کیسے پکڑیں گے خیال کو خیال کو کیسے پکڑیں گے ہاں how do you catch it اب اس کے بارے میں سوچو اب سب چیز سائٹ پہ اب پڑائی سائٹ پہ اب میں اسی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوں now you're catching it out پکڑ لیے اس کو hide and seek مت کھلو میرے ساتھ سامنے سامنے آکے face کرو let that thought come face to face اب اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے 15 minute اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے 10 گھنٹہ is dedicated for this کیا ہے یہ ہے لکھ لو this is the point 1, 2, 3 اب سوچو اس کا سلیوشن کیا ہے اس کا سلیوشن 1, 2, 3, 4 یہ چار سلیوشن ہیں ending تک سوچ لو کہاں تک conclusion تک پہنچا دو اس کو اب پتا چلا یہ یہاں تک ہی پہنچ سکتا ہے یہ thought اس کے آگے کچھ سوچنے کے لئے بچا ہی نہیں اس کو میں نے کنفرنٹ کر دیا اس کا last ending تک worst case scenario تک سوچ لیا اب سوچ کر کے میں نے decide کیا کیس کیا تو یہی point of action ہے plan of action میرا یہی رہے گا now if it comes تو کیا بولوں گے پھر سے آئے گا بعد میں خیال تو کیا بولوں گے اسے تمہارے بارے میں میں سوچ چکا ہوں تمہارے بارے میں جتنا سوچنا تھا سب سوچ چکا ہوں یہ ہے نا ابھی تمہارے بارے میں سوچنے کا time نہیں ہے now let me focus اب replace کرنا easy ہو گیا کیونکہ وہ کمزور ہو گیا اس کی ہوا آپ نے نکال دی ٹھیک ہے کر لو confront ایک بار یہ ہے confront کرنا تو merciful جو ہمارا formula ہے اس کے اندر first point کیا تھا mentality second point کیا ہے excite کرنا چاہیے thoughts ہلکے بھلکے thoughts نہیں control کر پائیں گے excite کرنا چاہیے مطلب جو چیز ہونا excite کرے آپ کو اسی لئے کیا ہے about drab قسم کے پرسن ہونا تو آپ کے لئے mind کو control کرنا problem ہے اگر ایسے پرسن ہو جو کچھ بھی excited ہی نہیں ہے جو زندگی vegetable کی طرح پتہ ہے نا کہاوت کہ اکثر لوگ پچیت سال کی عمر میں مر جاتے ہیں اور پچیتر سال کی عمر میں دفن کیے ہاتے ہیں اکثر لوگ پچیت سال کی عمر میں ہی مر جاتے ہیں لیکن دفن کیے ہاتے ہیں پچیتر سال کی عمر میں ایسا کیوں مطلب وہ مرے ہوئی زندگی جیتے ہیں dead lives vegetables تو اگر ایسے پرسن ہو تو تمہارا mind نہیں control کر سکتے ہیں interested in what you are doing کیا کر رہے ہو تمہارے اندر انٹرسٹ ہونا چاہیے میں یہ کر رہا ہوں بچوں کو خیال رکھ رہے ہو be interested کوئی جھاڑو والا جھاڑو مار رہا ہے let him be interested in it تو ہی تو successful ہو پائے گا نا formula for success کیا ہے یہ ہی تو ہے نا کھانا پکا رہے ہو do be interested جو کر رہے ہو do your best مطلب جو اگر interested نہیں ہے نا تو وہ پریشان ہے be interested in what you are doing اور اگر آپ جو کر رہے ہو وہ interesting نہیں ہے تو جو interesting ہے وہ کرو جو interesting ہے وہ کرو جو interesting ہے وہ کرو اور اچھی چیزوں میں انٹرسٹ ہونا چاہیے تو ہمارا formula میں first point mentality second point excite کرنا third ہے replace کرنا fourth ہے confront کرنا fourth ہے confront کرنا یہ بہت ضروری ہے fifth point to control the mind mind کو control کرنے کے لیے involve the body mind کو control کرنے کے لیے involve the body جب body involved ہوتی ہی تو mind control ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کسی سے مل رہے ہو ذرا بھی pleasantly feel کر رہے ہو پھر بھی smile کر کے ملو smile کر کے ملو آپ کے mind میں positive thoughts آئیں گے آپ کی body smile کریں اور mind اس body کی وجہ سے positive بن رہا ہے ہاں for example نماز پڑھ رہے اپنے آپ کو اپنے سر کو جھکا دیئے bend ہو رہے ہیں کسی اور کے سامنے نہیں ایک کے سامنے بس جھک رہے ہیں وہ ایک کے سامنے کیونکہ worship تو ایک ہی کی ہے اب جب جھکا دیئے اپنے آپ کو تو یہ جو body کو جھکا دیئے تو mind اس سے humble بنتا ہے اس سے mind humble بنتا ہے جو arrogance دوٹی ہے کیا سمجھتے اپنے آپ کو تم تو وہاں جھکے ہوئے تھے بھائی تم کیا آپ نے آپ کو گھڑا سمجھ رہا ہو what do you think you said to be تم وہاں جھکیے ہوئے تھے تمہاں سر وہاں تھا زمین پر تھا what are you تو کیا ہو رہا ہے ایک آدمی کی arrogance ghaman normally ٹوٹی ہے unless وہ دماغ off کر کے کر رہا ہے تو الگ بات ہے لیکن normal انسان جو سوچ رہے نا بھائی سر کو نیچے رکھ دیئے اس کے مالک کے سامنے how can you be arrogant now تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ body سے mind control ہوتی ہے پرافل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے concentration کے تعلق سے کیا بتایا کہا کہ نماز میں وَا اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَان مِن صلاتِ الْعَبْدِي شیطان بندے کی نماز سے چوری کرتا ہے کیسے اس کی نماز میں نظرِ یہاں واہ ہو اس سے شیطان اس کی نماز میں سے چوری کرتا ہے سوچنے والی بات کیا ہے یہ ہمارا فارمولا ہے involve the body کیسے اب نظرِ یہاں واہ ہوئی نماز میں سے چوری ہو گئی کیسے ہوئی کیونکہ نظر جب یہاں واہ ہوتی ہے this is a sign کہ اس کا دماغ یہاں واہ ہوا ہے اس کے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے کوئی اپنی نظروں کو کنٹرول کر لے تو اس نے اپنے دماغ کو بھی کنٹرول کیا اسی طرح جو منافق جو لوگ دکھانے کے لئے کرتے ہیں جن کا اسلام مسلم سب صرف دکھانے کے لئے ہے ایسی کٹیگری کے بارے میں قرآن میں جو بتایا گیا ہے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں کاموں پسالہ سستی سے کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں they are not interested تو یہ کیا ہے ان کی body ڈسپلے کر رہی ہے ان کے mind کے state کو تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب آدمی body کنٹرول کرتا ہے اس کا mind کنٹرول ہوتا ہے تو control your mind by involving your body تو مثال کے طور پر میں رہیان سے بات کر رہا ہوں اور رہیان سے بات کرتے ٹائم پہ آپ دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں دو الگ مثالیں آج ہو رہیان ادر رہیان سے بات کرتے ٹائم پہ آپ میری body language دیکھیں ایک language ہے کہ رہیان سے بات کر رہا ہوں میں ایسے رہیان تم ایسا کر رہا ہو رہیان what is this اور ایک خیال ہے رہیان what is this رہیان ایسا کر رہا ہو یہ body جو ہے نا جب میں کسی کی طرف ہوں متوجہ I am addressing him I am focusing on him یہ body سے involvement ہو رہا ہے ہاتھ ملا رہے ہم لوگ اب یہ ہاتھ کیسے ملا رہے ہیں دیکھو یہ یہ ہاتھ ملا رہا ہے اور پھر سے ملا یہ ملا ہے ہاتھ یہ کیا لگ رہا ہے half hearted یہ body سے mind involved ہو رہا ہے تو آپ اپنی body سے اپنے mind کو involve کر سکتے ہیں normally کیا ہے نا mind ہوتا ہے boss body ہوتا ہے servant body servant ہے mind boss ہے لیکن یہ servant کی چیزوں سے بھی body پر mind پر اثر آتا ہے کہ servant کو صحیح کرو control کرو ایک servant کرو ایک gesture کو میں control کر سکتا ہوں لیکن یہ warmth feel ہوئی ہے یہ warmth feel ہوئی ہے تو یہ warmth جو ہے نا دماغ تک گئی ہے body کے gesture سے دماغ تک reverse signal بھی جاتا ہے تو میں آپ کے سامنے point کیا رکھنا ہی کوشش کر رہا ہوں all signals don't come necessarily from the mind down کئی signals ہوتے ہیں جو body سے بھی اوپا جاتے ہیں اگر ہم اپنا direction بنا لے body کو جھکا رہا ہوں very high chances کہ اس کی وجہ سے دماغ میں signal جا رہا ہے unless کوئی blank آدمی ہے switch off switch off ہالا آدمی ہے تو وہ الگ بات ہے جیسے منافق کی میں نے مثال بتائیں لیکن بیسے normal لوگوں کے لئے body سے reverse signal بھی دماغ میں جاتا ہے control your mind by controlling your body classroom میں بیٹھے ہو آپ teacher ہے سانے you want to control your mind لگاؤ بھائی پڑھائی پہ لگاؤ دماغ کو دماغ کو کیسے پکڑ کے رسی بان کر کے لاکہ اس کو حاضر کریں گے نہیں کر سکتے نا رسی بان کر کے نہیں لاسکتے اپنے دماغ کو تو کیا کرنا پڑے گا آپ یہ سب تو کری رہے ہیں ایک اور چیز کریں وہ یہ کریے involve your body کیسے body کو involve کریں بتائیے چلو good attentive posture کیا ہوگا ایک ہے sitting straight ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے attentive straight body control کیے تو body control کرنے سے دماغ پہ اثر آتا ہے دماغ سے body پہ جاتا ہے اثر body سے بھی reverse دماغ پہ آتا ہے آپ body کو straight بیٹھا سکتے ہو کیا نہیں بیٹھا سکتے ہو body پہ تو control ہے کیا نہیں ہے body کو control کرو دماغ بھی control میں آئے گا یہ formula سمجھے آپ control your body your mind will be in control ہار چیز میں آپ نے دیکھا دکان میں salesmen ہوتے ہیں جو customer میں interested ہے ایسے interested کہ کون سا customer آئے گا میں آٹین کروں اور کچھ لوگوں ان کو فکر ہی نہیں ہے body language یہ جو body language ہے نا یہ mind language بن جاتی ہے ان کی body language ان کی mind تک جاتی ہے اور mind کی language body تک آتی ہے دونوں کا core relation ہے یہ two way traffic چل رہی ہوتی ہے اوکے انشاءاللہ controlling the body تو ہم لوگ کری سکتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ اٹھا سکے نا نیچے کرو ہاتھ پہ control ہے کہ نہیں اب دماغ کو اٹھاؤ دماغ کو control کر سکتے ہیں body کو control کر سکتے ہیں related چیز چاہیے related آپ کو emotion بتائیے جو آپ کو چاہیے آپ کو emotion چاہیے وہ emotion آپ کے دماغ میں آئے گا through your body through your body body کو control کر کے body میں وہ emotion لاؤ تو وہ emotion دماغ تک جائے گا اوکے انشاءاللہ کوئی ایک مثال ہم لوگ لے سکتے ہیں fear fear کوئی ہے نا بچہ یا بڑا ایک fear کا جو آگیا پوسچر وہ چیز دماغ تک گئی ہاتھ تو نیچے رکھو نیچے رکھو تمہاں fear بھی جائے گا ہاتھ کو تم ایسے کیوں کرنے لے ہو ڈر گئے نا اب نیچے رکھو چہرے پہ ایسا کیوں ہے چہرہ تو ٹھیک کرو کچھ نہیں ہوئی تمہیں دماغ نارمل ہو گیا نا you don't want to show it کئی بار کیا ہوتا ہے نا آدمی دکھانا نہیں چاہتا ہے اندر fear بہت ہو رہا ہے لیکن باہر دکھانا نہیں چاہ رہا ہے اب کوکروچ آ گیا بچہ دیکھے گا کہ اببہ کوکروچ دیکھے بھاگ رہا ہے تو بچے پہ کیا اثر آئے گا تو اببہ کھڑے بہادری سے لیکن اندر کچھ ہو رہا ہے کیونکہ not used to it تو کئی بار کیا ہوتا ہے بچپن سے جو orientation ہوتی ہے وہ آگے تک continue ہوتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے نا وہ بہادری دکھاتے دکھاتے آدمی بہادری بن جاتا ہے really بہادری بن جاتا ہے وہ دکھا رہا تھا لیکن وہ دکھانے کا اثر اس کے دماغ پر آیا باہر سے کم سے کم کر دو اندر خود با خود اثر آنے لگتا ہے یہ ہے controlling the body کا control the body کا ہے formula body control کے لئے formula نہیں چاہیے ہاتھ اب لوگوں نے ایسے ہی اٹھا لئے دماغ کے control کے لئے اتنے formula ہی لگ رہے ہیں تو ہمارا first point کیا تھا mentality open your minds number 2 excited جو چیز کر رہے ہو be excited about it involved in it number 3 غلط خیال کو کیا کرو replace کرو خالی نہیں کر سکتے خالی کر دو دماغ کو کچھ نہیں ہے نہیں یہ سب بولنے اچھا لگتا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں دماغ میں جھاڑو مار دو بولنے کے لئے اچھا لگا لیکن خالی ہوا کیا وہ خالی کرنے کے لئے کچھ لائیں گے تو خالی ہوگا اور جو لائیں گے وہ strong excited چیز کے ساتھ لانا چاہیے excited چیز ہو نہیں چاہیے third چیز کیا ہے confront کرو no hide and seek hide and seek hide and seek نہیں چاہیے ہم confront کرتے ہیں سامنے سامنے جو ہے وہ ہے بات کرو کیا problem ہے پکڑو وہ thought ہو نمبر پانچ involve کا نام اب ہم آتے ہیں نمبر سکس F اور وہ ہے focus کئی لوگ ہے زندگی میں ہی focus نہیں focus ہونے کے لئے ہمارے conscious decision صحیح ہوں گے focus ہوں گے تو unconscious چیزیں بھی focus ہوں گے کیا ہوتا ہے کئی لوگ consciously focused نہیں ہوتے ہیں تو unconsciously بھی focus نہیں ہوسکتے ہیں مطلب مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 چیزیں آگئی سامنے اب کیا کروں گے بولو کیا کروں گے بولو 10 چیزیں ہیں سامنے کیا کروں گے ایک پہ کریں گے اور most important دیکھ کے اس پہ focus کریں گے یہ آپ کی clear priority ہے کیا آپ one پہ focus کریں گے most important دیکھ کے focus کریں گے completion تک پہنچائیں گے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ focus والا اگر آپ کا ہے معاملہ آپ کا conscious decision focusing کا ہے پانچ چیزیں ایک ساتھ میں تھوڑا یہ سوچ رہے ہیں تھوڑا یہ 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 آپ کا یہی problem ہوگا پھر mind over button ہے ایسے دماغ نہیں چل پاتے ہیں ہمارے focus کر لو ایک پہ پورے concentration کے ساتھ کرو اس کو ختم کرو second look third look but طریقے سے بڑھنا ہے focus کے ساتھ دیکھیں focus work پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے unfocused اور focus میں ضمین آسمان کا فرق ہے unfocused گھنٹے کے گھنٹے گزار لو آدمی سوچے کہ پانچ ایک ساتھ میں کرنا بیٹر ہے کہ کرنا ایک ساتھ میں بیٹر ہے پانچ کے ایک what is greater one is greater than five one is greater than five بچہ یہ فرمولار سکھیں ہاں سے نہ جائے لیکن in reality وہ one focused 5 unfocused سے better وہ one کیونکہ وہ ایک ختم ہو جائے گا انشاءاللہ if you take your next achievement sense of achievement آتا ہے ایک بار ایک انسان یہ کر لیے اب یہ کر لیے ہاں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ focus کے ساتھ جب کرتے آتے ہیں کام and issues تو الگ بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سانس مطلو کیونکہ سانس بھی لینا ایک کام ہے کہ نہیں ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو background میں چلتی ہے ہاں they don't need focus سانس لینے میں focus نہیں کرنا بڑتا ہے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو جیسے sisters multitasking ہوتے ہیں عورتیں جو ہوتی ہیں مردوں سے زیادہ multitasking ہوتے ہیں دماغ میں ان کی abilities بیسی ہوتی ہیں لیکن ان کے دماغ میں بھی کیسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز background میں چل رہا ہے habitual کوئی چیز habitual چل رہی ہے focus کے بغیر کوئی چیز ہوتی focused تو focus جو چیز پہ کر رہے ہیں وہ ایک پہ کریں گے ختم کریں گے مثال کے طور پر پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو اللہ وانتو موقنون بالاجابتی اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دعا کا جواب دے گا وعلمو اور جان لو ان اللہ لا استجیب دعا من قلب غافل لاہن اللہ ایسی دعا کا جواب نہیں دیتا جس میں دل غافل ہو دل غافل ہے focus نہیں ہے اللہ ایسی دعا کا جواب نہیں دیتا جس میں دل غافل ہو سنان ابداو کی صحیح حدیث ہے آدمی زبان سے بول رہا ہے لیکن دل اس میں attentive نہیں ہے ایسی دعا اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا ہے مطلب کیا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہو اللہ سے مانگ رہے ہو تو don't just ask to your tongue مانگو دل سے مانگو جو مانگ رہے ہو یقین کے ساتھ مانگو focus کے ساتھ مانگو تو اللہ دے گا تمہیں اللہ دے گا but if you are yourself not sure آپ خود focus نہیں ہو تو کیسے ہوگا نماز پڑھو تو پچاس چیز نہیں سوچنا ہے نماز کے ٹائم پہ this is my time for prayer یہ ٹائم is for me and i am connected with my creator اور آپ کو پتا ہے یہ فوکس سے دن میں پانچ بار جو فوکس کرتا ہے اس کے اندر ایک habit create ہوتی ہے to clear the mind from unnecessary thoughts and focus on what is on hand جو سامنے ہے جو ہاتھ میں ہے جو سامنے ہے اس پہ دھیان سے کرنا ہے اور جو نہیں اس کو سائٹ پہ ہٹانے ہے یہ سائٹ پہ ہٹانے کی practice آپ کے دن میں پانچ بار اگر آپ successfully کر رہے ہو تو یہ چیز easily آپ دوسرے وقت پہ کر سکتے ہو this is going to help you to improve your control on your mind اگر آپ یہ concentration میں کر لیں تو آپ کا پورا overall mind کا control better یہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑا point تو کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ چیز کرنے سے جب ایک انسان اپنے اندر یہ rule بنایا ہے کہ no for the next 10 minutes I am focused on this this is my focus کام آ سکتا ہے اچھی آئیڈیا آ سکتی ہے بعد میں not now this is my this time Prof. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے تفرگلی عبادتی اے بندے اپنے آپ کو فارگ کر free کر میری عبادت کے لئے فارگ کر کس اعتبار سے فزیکل اعتبار سے اور کچھ لوگ فزیکل ہی تو فارگ کر دیتے ہیں اوکی کام چھوڑکے میں آ گیا لیکن mentally کام پہ لگے ہوئے ہیں ابھی ابھی بھی لگے ہوئے تو they have to focus اب یہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں feel excited کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہو آسمان و زمین کے مالک کے سامنے آپ کھڑے ہو آپ کی حیثیت کیا ہے آپ communicate کر رہے ہو اس سے بات کر رہے ہو ہاں تو کیا ہے معاملہ mentality ہماری یہ ہو کہ possible ہے feel excited about it غلط خیال آئے تو replace with the correct thing کیسے اب نماز پڑھ رہا ہے جو پڑھ رہا ہے اس کی میننگ معلوم ہو اگر میں یہ پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر یہ میننگ ہے اور وہ میننگ پر آپ بھی concentrate کرے گا تو فوکس کر پائے گا تو replace wrong things with correct صحیح کوئی غلط چیز آ جائے تو بولنا ہاں confirm کروں گا لگا ابھی نہیں بعد میں سائٹ پہ بھی waiting list involved کر رہے ہیں body کو body humble ہو رہی ہے body involved ہے اور فوکس رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ training ہے یہ ایسی training ہے جس کا benefit دن بھر سال بھر زندگی بھر ملتا ہے جب کوئی انسان یہ 10 minute control کر لیتا ہے تو so he's ready to do it for lifetime مطلب اس کے لائف ٹائم کی training یہاں پر یہ 10-10 minute میں ہو رہی ہے یہ تھوڑی سی منٹیں ہیں but they have energizing re-energizing effect ہاں تو فوکس بہت ضروری ہے اب ہم آتے ہیں ایک نئے category of problems پر یوں دیکھیں کیا ہوتا ہے بہت سارے problems negative emotions negative emotions کی بیان سے آتے ہیں negative emotions کہاں سے آتے ہیں کئی بار یہ اس negativity سے آتے ہیں جو لوگوں کے وجہ سے آتی ہیں اس نے ایسا کیا میرے ساتھ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ایسا مو بنایا میرے ساتھ ایسا ورطاو کیا مجھے چیٹ کیا میرے ساتھ ایسا کیا یہ continue ہوتا ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ strong emotions ہوتے ہیں اور یہ continue ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایک انسان کو drive کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو کتنے heart attacks ہوتے ہیں کتنی لوگوں کو ہوتے ہیں جو ان کو anger کی fits آنے لگتے ہیں کتنے لوگ anger کے اندر murder کر بیٹھتے ہیں کتنے لوگ رشتداریاں توڑ بیٹھتے ہیں کتنے لوگ اور بھی گلت کام کر بیٹھتے ہیں 1 2 3 آپ کو بتائیں میں کیا بول رہا ہوں شاید تو کتنی سارے problems ہوتے ہیں due to this anger اب یہ anger جو ہوتا ہے یہ emotion سے بچنے والا ہمارا یہ next formula ہے اور وہ ہے you attitude selfish لوگوں کی بھرما ہے دنیا میں me 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 اور وہ me سوچ سوچ کر یہ problems ہوتے ہیں چلو let's change let's change sides اب ہم me سے you پہ جاتے ہیں جب me سے you پہ جا رہے ہیں ہم me attitude سے you attitude میں جا رہے ہیں اور ہم اپنے اندر care create کر رہے ہیں it's hard لیکن بہت benefits ملنے آلے ہیں میں آپ کو وہ چیز ابھی elaborate کر کے بتاؤں گا it's tough یہ بہت tough بات ہے لیکن یہ جو چیز جو کریں گے نا اس کے fruits آپ reap کر سکتے ہیں دنیا آخرت دونوں میں مذہب ایک ایسی چیز ہے جہاں آپ کو life میں بھی ملے گا after life میں بھی benefit ملے گا کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے کسی کے ساتھ کچھ گڑ بڑ ہوئی فلا سال میں اب وہ چیز کا burden سرکندے پہ لیے ہوئے ہیں اور زندگی اس burden کو لے کے چل رہے ہیں اس نے مجھے ایسا کیا تھا اس نے میر ساتھ ایسا کیا تھا اس نے مجھے ایسا کہا تھا اور قریبی لوگ بھائی بھائی کے بارے میں رشتدار رشتدار کے بارے میں ماباپ کے بارے میں بچوں کے بارے میں دوست جو دوست ہوا کرتا تھا بعد میں دشمن بن گیا اس کے بارے میں ایسا کئی ساری cases ہیں اور اسی کے بارے میں کوئی ملنے والا ہی ہوگا کوئی unknown person تو نہیں ہوگا کوئی ایفریکہ کے جنگل میں رہتا ہے اس کا کوئی burden نہیں ہے کندے پہ کندے پہ ہے تو کوئی connected person کا ایک burden ہے اور کتنے لوگ ہیں یہ baggage لے کر زندگی گزارتے ہیں یہ baggage سے ان کے دماغ پہ بہت برے اثر پڑتے ہیں ان کا دماغ کنٹرول کرنا ان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے تھیوری باتیں ہیں اسی لئے یہاں آنا بہت ضروری ہے practical practical کیا کرنا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ بدا کیا ہے زندگی میں اور normally ہم انسان انسان ہیں نا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ اگر میں آپ کی کہاں نہیں پوچھو تو آپ کے ساتھ بھی کچھ نکلے گا ہے کے نہیں ہے سب کے ساتھ ہے کے نہیں ہے ہاں جس کا زندگی میں تجربے سٹارٹ نہیں ہوئے بچارہ یا یا بچہ تو وہ small ہے ابھی تک اس نے ستھکھا نہیں ہے now he has to yet go and experience باقی ھنالنسان سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بچے شکایت کرتے ہیں اس نے میری pen لے لیا pencil لے لیا وہ لیبل کے problems ہاں تو question یہ ہے کہ وہ baggage لے کے جو زندگی گزارتا ہے اس کے اندر سامنے والے کو کتنا problem ہوتا ہے بتاؤ آپ اگر baggage لیے ہو پورے کندھے پر اتنے سالوں کی بیگیج ہے سب ہے آپ کے کندھے پر تو سامنے والے پر کیا تکلیف ہو رہی ہے بل تو بتاؤ جو رہا اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے آپ کے کندھے پر برڈن ہے اس کو کچھ برڈن ہو رہا ہے آپ کے کندھے جکے ہوئے ہیں آپ کا مائنڈ اکیپائید ہے آپ کا برین پورا آدھا سمجھ لیجیے کتنا پرسنٹیج اسی میں بلوکت ہے 90% بلوکت ہے 10% ہی use کر رہے ہیں ایسے بھی لوگ کمی use کرتے ہیں دماغ اس کا بھی 90% بلوکت ہو تو کیا کریں گے کیونکہ وہ سب اکیپائید ہے دماغ میں سب بیٹ فیلنگ ہیں نیکٹیف ایموشنز ہیں جو بہت سٹرونگ ہوتے ہیں اس کا کیا علاج آپ کو پتا ہے اس کا علاج یہ ہے ماف کر دو بولنے اچھا لگتا ہے لیکن حقیقت تھوڑی مشکل ہوتی ہے but fact یہ ہے نا we have to forgive اگر مائن پہ کچھ بھی کنٹرول چاہیے آپ کو کچھ پروڈکٹیو اچھا زندگی میں کرنا ہے نا ایک پوزیٹیو زندگی جینی ہے نا سکون کے ساتھ سٹیٹسٹک سے پتا چلتا ہے 70% لوگ دنیا میں ایسے کوئی نہ کوئی سٹریس کے اندر ہی ایسے جیتے ہیں جو پریشان ہوکے جیتے ہیں but اس کا فارمیلہ کیا ہے وگیپ کرو ماف کرو آپ کو پتا ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی رمضان میں لاس دیز میں یہ دعا پڑتے ہیں لیلت القدر میں ہاں کیا دعا ہے اللہم اینکا اپوون تحب الافواف افوانی اے اللہ ماف کرنے والا ہے تو اے کریٹر تو ماف کرنے والا ہے ماف کرنے کو پسند کرتا ہے مجھے ماف کر دیں اس سے آپ مانگ رہے ہیں کہ مجھے ماف کر دیں لیکن یہاں یہ گور کری ہے الفاظ پر ہمارے ٹاپک سے کیا کنیکٹڈ الفاظ ہے کون کیاچ کیا ماف کرنے کو پسند کرتا ہے ہم اسے کہہ رہے ہیں مجھے ماف کر دیں اس سے پہلے کہہ رہے ہیں تو ماف کرنے کو پسند کرتا ہے یہاں پہ کیا انڈیکیشن مل رہا ہے وہ پسند کرتا ہے کہ ہم ماف کریں اور وہ بھی ماف کرنا پسند کرتا ہے وہ ماف کرنے کو پسند کرتا ہے پھر ہم کہتے ہیں تو مجھے ماف کر دیں یہاں پہ قرآن کا ایک ورز کنیکٹ ہوتا ہے سورہ ٹوئنٹی فور میں سورہ نور میں آتا ہے فَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَهُ أَلَّا تُحِبُوْنَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ماف کرو درگزر کرو کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں ماف کرے اللہ تمہیں ماف کرے تمہیں پسندے کی نہیں پسندے کیا ہم میں کوئی ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ماف کرے چلے گا ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم سب انسان ہیں ہم سے ہماندہ کمیاں ہوتی ہے تو ہی تو بچ پائیں گے انسان کے ساتھ پرفیکٹ اگر حساب ہونا تو نہیں بچیں گے انسان تب بچتا ہے جب اوپر والی کی مرسی ملتی ہے رحم ملتی ہے وہ رحم ملے تو ہی ہم بچنے والے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تو ماف کرنا پسند کرتا ہے تو مجھے ماف کر دے تو ہم اسے کہہ رہے ہیں تو اللہ نے کہا کہ تم ماف کرو درگزر کرو کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں ماف کرے you don't want to forgive تم نہیں ماف کرنا چاہتے ہو لیکن مانگوں گے معاف کر دے اللہ you are asking oh god forgive me oh god I have mercy on me لیکن تم merciful نہیں بنوں گے تو ایسے نہیں ہوتا ایک standard رکھو نا ایک standard نہیں معاف کرنا ہے تو کوئی معاف نہیں کرے گا اور معاف کرنا ہے تو سب معاف کریں گے تمہیں بھی معاف کرنا پڑے گا تو یہاں بات کیا ہے تم اللہ سے چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تمہیں بھی معاف کرنا ہوگا اور آپ کو پتا ہے یہ جو سارے رونز ہم دیکھ رہے ہیں نا mind control یہی چیز جب ایک کسٹمر آتا ہے نا دکاندار کے سامنے کسٹمر دکان سے مال لے رہا ہے پیسے دے رہا ہے اور وہ جب کوئی چیز بولتا ہے نا اچھا آپ نے اسے کسی ایکسپیرنس ہے sisters کو ایکسپیرنس کو ہوگا بھائیوں کو بھی ہوگا کہ اس سائیڈ کے کاؤنٹر کے ادر سائیڈ کے ایکسپیرنس کسی کو ہے کاؤنٹر کے ادر سائیڈ مطلب کاؤنٹر کے اس سائیڈ پہ کسٹمر ہوتا ہے اندر والی سائیڈ کا ایکسپیرنس ہے کسی کو آپ کو ہے تو یہاں پہ دو لوگ دکھ رہے ہیں جن کو ایکسپیرنس ہے انہیں اور مجھے تو کسٹمر جو آتا ہے اور جب اسے اٹین کرتے ہیں تو کیا کسٹمر سب سویٹ ٹاک کرتے ہیں معلوم ہے کسٹمر جب سویٹ ٹاک کرتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کچھ تو گڑ بڑ ہے ہچ کچھ چاہیے اسے لیکن نارملی کسٹمر سویٹ ٹاک نہیں کرتے ہیں کسٹمر آکے کچھ ہاش بات ہی بولتے ہیں کئی بار بولتے ہیں کہ وہاں تو ایسا یہ پرائیس مل رہا ہے مارکٹ میں تو ایسا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کسٹمر کو تو معاف کرتے ہیں لوگ اور بوس اگر ہے بوس کا موٹ خراب ہو آفس میں بوس کا موٹ خراب ہے اور بوس اگر غصے میں ہے بی بی سے لڑکے آیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بوس اگر ایمپلائی سے کہے get out لیکن وہاں پہ ایمپلائی جو ہے نا بہت ہی understanding ہوتا ہے یس سب چلے جاتا ہے لیکن بھئی آدمی جب اپنے relations کے ساتھ deal کر رہا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ deal کر رہا ہے تو وہاں پہ اسے بہت جلدی چیزیں گسہ آتا ہے بہت زیادہ hurt کرتی ہے سالوں سال تک بوس کا get out نہیں آتا رکھے گا سالوں سال تک وہ کسٹمر کا وہ نہیں آتا رکھے گا کہ تم نے میرے گس کو پڑوسی کے ساتھ compare کر دیئے تھے ابھی تمہیں مو بھی نہیں دکھنا چاہتا ہوں ہاں کسٹمر کو نہیں کہے گا سالوں سال تک لوگ baggage carry کرتے ہیں اور baggage carry کرنے کے ویعے سے ان کی خود کی نیند disturb ہوتی ہے ان کا mind disturb ہوتا ہے mind concentrate نہیں کر پاتے ہیں خود وہ کتنی difficult life جیتے ہیں ہاں کتنے سارے problems ہوتے ہیں سالوں سال تک تو اس کا solution یہ ہے تم معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا we want forgiveness اللہ سے تم بھی معاف کریں چلو theory بات کریں گے کہ practical کریں گے practical ابھی کرتے ہیں آپ کو کسی نے کچھ برا کہا ہے آج تک کچھ بھی hurt ہے دل میں کچھ بھی hurt ہے نا تو چلو اسے یاد کرو اور انہیں معاف کر دو ابھی جو بھی ہوگی جو بھی ABCD ایک سٹر ایک سٹر ایک سٹر ایک سٹر کے ساتھ everything میں معاف کریں گے ابھی آج کے بعد اگر کوئی خیال آئے اگر تو یہ کہیں گے کہ میں نے فلاں دن پوری لسٹ کو clean کر دیا recycle bin بھی empty کر دیا تھا ابھی کچھ نہیں clean کر دو کس کے لیے basically وہ تو کرتے ہیں اس کے لیے lecture نہیں دینا پڑتا ہے اس کے لیے کچھ workshop نہیں رکھنا پڑتا ہے ہم بات کر رہے ہیں for the sake of our creator forgive اور وہ جو forgive کریں گے نا آپ کے mind کو occupy کرنے والی بہت بڑی چیز clean ہو گیا آپ کا وہ mind free ہوا ہے جیسے ہوتا ہے نا phone کی memory full ہو جاتی ہے پھر وہ unnecessary apps data وغیرہ videos وغیرہ delete کرتے ہیں unnecessary چیزوں کو پھر وہ phone آپ کا performance improve ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ایسے اس device کا performance improve کرو آپ نے آپ کا device occupied memory وہ چیز problem کر رہی ہے اس کی دیار سے continuous problem ہوتے رہیں گے either you live with your problems or you change it's your decision اور سب سے بڑی بات کیا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچے and he tells کہ تم تو معاف نہیں کرنا چاہتے تھے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا ارہمو من فی لرد یرہم کو من فی سما زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا ہم زمین والوں پر رحم کریں گے تو آسمان والا ہم پہ رحم کرے گا ہمیں چاہیے وہ تو اس میں کیا ہوگا کہ you attitude کے ساتھ کریں مطلب اس کے لئے ہم وہ دشمن کے بھی دوست ہیں ہم ان کے لئے اچھا چاہتے ہیں we don't keep bad feelings in our hearts ہم ان کے لئے بھی اچھا ہی رکھتے ہیں اور اگر ہم یہ اچھا ہی رکھ لیں then you are ready for the next level پھر آپ وہ ready کر سکتے ہو دیکھو کیا ہے نا یہ ایک habit بنا لو ابھی جو لوگ جوان ہیں they are young college age چل رہی ہے ابھی سے اگر آپ نے یہ habit بنا لیے نا آگے آپ کو یہ چیز بہت کام آئیں گے کیونکہ کیا ہوتا ہے habits جو ہوتی ہیں نا آدمی کی last ہوتی ہے habit ایک بار بن گئی نا تو وہی چیز continue ہوتی ہے تو یہ چیز کا ہم خیال رکھیں وہ ہے you attitude ان کو دے دو be charitable انہیں وہ چیز دے دے ہم don't think کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا give it چھو دو for whom for allah's sake میں اسے ماف کروں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا بلو کیا چاہی ہے آپ کو دو چوئس ایک چوئس یہ ہے کہ آپ کا دماغ occupied رہے گا یہ سارے emotions time and again آئے گیا معلوم ہے رومی نیچ کرتا ہے آدمی وہ story picture start ہوئے آئے گی ایک بار آپ نے confront کر کے ماف کر دی ہے نا پھر وہ story میں کچھ بچا ہی نہیں دام کیونکہ وہ story آئے گیا آپ نے کہا میں نے تو ماف کر دیا ہے this doesn't work now اور ماف اگر genuine نہیں کی ہے نا تو وہ آئے گی story وہ آئے گی تو بار بار کہنا ہوگا i have already forgiven یہ کیوں بار بار یہ چیز لارے ہو دماغ کو بلوں گے یہ مطلب ہوگی ابھی کام کی چیز لاؤ replace 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 کرنا کب آسان ہوتا ہے جو forgive کرتے ہیں forgive نہیں کیے نا تو وہ جمع ہے وہاں پر وہ اٹکا ہوا ہے وہ thought وہ اٹکا رہے گا اس کا result کیا ہوگا productivity پہ اثر آئے گا آپ کے کام پہ اثر آئے گا آپ وہ venom رکھے دل میں دماغ کے اندر وہ چیز رکھے آپ کر رہے ہو وہ negativity کی وجہ سے health خراب ہوتی ہے وہ negativity کی وجہ سے نین خراب ہوتی ہے بتایا آپ کو وہ negativity کے وجہ سے یہ آدمی زندگی کو positively نہیں دیکھ پاتا ہے آپ کو معلوم ہے یہ مثال بتاؤ میں آپ کو آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے اب اگر آپ نے معاف نہیں کیا نا next person جو آپ کے پاس آئے گا نا آپ اس کو اسی نظر سے دیکھ رہے یہ بھی برا کرنے والا ہے یہ بھی ویسا ہی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کسی کے ساتھ trust نہیں کر پاتے ہیں کسی کو کسی کے لئے trust پیدا نہیں ہوتا ہے اور وہ trust نہ پیدا ہونے کے ویاسی یہ recipe for failure ہے کیونکہ ساتھ میں مل کے کام کرنے ہوتے ہیں یہ تو دوسرا problem ہے ہمارے mind کے topic سے connected نہیں ہے یہ بہت بڑی کہانی ہے یہ کہانی کبھی کوئی اور topic میں بتاؤں گا میں لیکن fact یہ ہے کہ یہ mind کو disturb کرنے والے factors میں بہت بڑا factor ہیں اگر آپ کے پاس یہ سب venom بھڑا ہوگا ہے یہ baggage لے کے کھوم رہا ہو تو نہیں چلے گا freedom نہیں ہے آزاد ہو جاؤں کتنا اچھا لگے گا وہ جو اس چیز کو کرے اس ہی کو بتا ہے ہاں کیے کہ نہیں کیے آپ نے forgive کیے کہ baggage ہے چھوڑ دو be free ہاں چھوڑ دو اسے don't keep it in your heart مت رکھو دخصان اس کا نہیں آپ کا ہے your life is getting spoiled اس کے لئے آپ اس کے لئے اچھا کرو تو آپ کا اچھا خود بخود ہوئے گا اس کے لئے یہ اچھا کرو کہ اسے forgive کرو forgive کرنے سے آگے بڑھنے والی بات کیا ہے معلوم ہے اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے اس کے لئے دعا کرو اللہ guiding اچھا یہ بتاؤ کہ وہ آدمی عورت جو بھی ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی وہ اور برا ہوگا آگا اگر وہ اور برا بن جائے تو آپ کے لئے اچھا ہے برا ہے اور تکلیف دیں گے نا اگر وہ اچھے بن گئے اور آ کر کے بولے کہ sorry مجھ سے گلتی ہوئی تھی بھلے آپ پہلے ہی معاف کر چکے ہو ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی forgive کر چکے ہو لیکن سامنے والے کو احساس ہوا سامنے والا آیا وہ ہدایت ملی اسے اسے guidance ملی وہ اچھا بنا آپ کے پاس آیا آکے کہتا ہے کہ I'm sorry مجھ سے گلتی ہوئی تھی تو آپ کے لئے یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے کہ ایک چال کیے ایک problem ہوا ابھی دوسری چال سوچا ابھی یہ اس پہ اثر تو نہیں ہوا کچھ دیکھ تو نہیں رہا ہے اب میں اور پریشان کروں تو ہم کیا کہتے ہیں اسے معاف بھی کرو اس کے لئے دعا کرو think about him کیوں معلوم ہے ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں ہم سب کا test چل رہا ہے اور ہم کسی کے لئے نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی punishment پائیں کاموں کی سزا تو ملے گی جو کرے وہ ہی ملے گا اچھا کیے اچھا ملے گا برا کیے تو وہ ملے گا جو چیز کے ہم لائق ہوں گے وہ ہی ملے گا life after death میں i don't want that he should suffer کیونکہ وہ بھی میرے جیسا انسان ہے نا اور انسان ہونے کے آگے ملنے والا ہے وہ ایفریکا کے جنگل میں رہنے والا کوئی انسان نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے کوئی خیال ہی نہیں ہے میرا یہ ملنے والوں میں سے i want him also to be saved i want myself to be saved اور جب وہ بچے گا تو میں بھی بچوں گا تو یہ use سے یہ بہار بات نکل رہی ہے یہ ایک بہت بڑا point ہے okay inshallah تھوڑا tough ہے i know لیکن it works it really works آپ کے دماغ میں آپ کو freedom فیل ہوگی یہ تھا ہمارا 7th point اور اب ہمارا last 8th point 8th point یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ کئی ساری realities ہوتی ہیں اس کا تو ہم نے سامنا کر لیے realities ہیں نا اس کا سامنا کر لیے جہاں پہ ماف کرنا تھا وہاں ماف کر لیے لیکن جو گمان ہوتے ہیں نا assumptions ہوتے ہیں نا وہ assumptions کو کیسے fight کریں جو گمان ہوتے ہیں اس کو کیسے fight کریں تو اس کے لئے ایک بہت important چیز آپ کے پاس رکھئے for your mind control وہ ہے آپ کو logic آپ کا عقل آپ کی سوچنے کی شمتہ آپ کی capacity to deduce بھائی اس کو سلامت تو رکھو کیا ہو جاتا ہے لوگ اپنے emotions کے اندر ان کی reasoning ability compromise ہویا آتی کہ یہ چیز ہے دماغ میں یہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے یہ آ رہا یہ آ رہا یہ آ رہا ہے ارے رکھو عقل کو کیوں دیا اللہ نے عقل conscious عقل کیوں دیا ہے یہ جو unconscious خیال آتے ہیں ان کو conscious عقل سے validate کرو validate کرو یہ actual ہے اس کے بارے میں میں confront کروں گا یہ گمانی ہے خیالی ہے اس کے اندر کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کچھ confront کرنے کے لئے نہیں بچا اس کو discard کر دوں گا ابھی اس کے اندر کچھ نہیں ہے تو یہ جو گمان ہے نا یہ اگر یہ ہوا اب ہم لوگ یہ آئے ہیں اگر یہ ہو رہا ہے اگر آج زلزلہ آنے والا ہے تو میں کہاں بچ کے بھاگوں گا کہاں جاؤں گا اب میری productivity effect ہوگئی ایک خیال کی ویاس ہے اور خیال بولی ہے ایسا ہے گمانی خیال جن کو گمانوں کو cut کرنا ہوتا ہے make this a rule in life گمانوں کو cut کرو reality کو face کرو face your reality cancel your assumptions گمان جو ہوتے ہیں نا inna zanna aqzabul hadith گمان والی بات سب سے چھوٹی بات ہے گمان والی بات سب سے چھوٹی بات ہے it's the biggest lie اگر 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 نہیں ہمیں ہے تو بتاؤ ہوگا نہیں چھئے یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں چھئے ہے تو بتاؤ سامنا کریں گے دماغ کی capacity dedicate کریں گے ہوگا کیلئے دماغ کو مت dedicate کرو ہے کی بات کرو ہوگا کی بات کرو can you give me some suggestions of ہوگا ہوگا کی کچھ مثالیں دے سکتے ہیں آپ لوگ ہوگا آپ کے دل میں کبھی کوئی ہوگا والا خیال آیا ہاں ہاں جی کوئی مثال دے سکتے ہیں میں فیل ہوگئی تو میں فیل ہوگئی یہ ہوگیا تو ہاں فیل ہوگئے نہیں ہوئے نہیں تو اب ہم یہاں کیا دیکھ رہے ہیں یہ گمان ہے ابھی ابھی یہ ہے کہ you are not prepared for your exams اگر یہ خیال ہے تو میں کروں گا اب اگزام ہوگا ابھی ہوگیا میرا کام اب کیا ہونا ہے آئے گا ریزلٹ جو ہوگا دیکھیں گے جو ہوگا پلان کریں گے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر یہ چیز اس حتبار سے ہے کہ کوئی شخص پلاننگ کی حد تک سوچ رہا ہے کہ میں فیل ہوگیا تو میں نمبر وان ٹو تری یہ کروں گا اور پاس ہوگیا تو وان ٹو تری فور یہ کروں گا پلاننگ ہوگئی ختم سائٹ پر دماغ کھالی ہے ابھی کھالی ہے نہیں اچھے خیالوں کے لئے کھالی ہے اب اچھے خیال اکیپائی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایٹ پوائنٹ فارمیولا جو ہے مرسیفل یہ مرسیفل فارمیولا ہمارے اس چیز کو بھی بتا رہا ہے جو ہمارا ایکچول میسج ہے اس میں وہ یہ ہے کہ بھی مرسیفل ارہامو منفلل یرہامو منفل سما زمین بالوں پر رحم کرو آسمان بالا تم پر رحم کرے گا یہ دماغ کو کنٹرول کرنے والا فارمیولا ایک مرسیفل فارمیولا ہے یاد رہے گا یہ مرسیفل فارمیولا ہاں چلیے تو یہاں پر ہمارا یہ سیشن بھی کنٹرولڈ ہو رہا ہے اب آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں I have one question If some person is doing you like jessica بھی آپ نے بتایا کہ وہ آپ کے لئے کچھ برا کرتا But I don't think that وہ ایسا کرے گا But suddenly کچھ سامس سے ایسا attack آجا ہے And then we are totally unobservable بہت اچھا سوال ہے I was expecting کہ ایسا سوال آئے گا سوال یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کچھ کرنے والا ہے اور پہلے سے اس کا کچھ جواب تیار ہونا چاہیے ہے نا مطلب کوئی ہے جو ہمارا برا کرے گا ہوگا لیکن اگر یہاں تک ہمارے پاس evidence ہے proof ہے کہ یہ ہوگا ہے تک پہنچ چکا ہے کہ مطلب اس اعتبار سے ابھی تک کیا تو نہیں ہے لیکن ہونے کی probabilities ہے due to some reasons تو کیا کریں گے بتائیے آپ لوگ تو کیا کریں گے کیا کریں گے بھولی Confront Confront کیا آپ نے thought کو کہ ہاں یہ خیال ہے میرے دماغ میں چل رہا ہے چل رہا ہے اگر اس نے یہ کیا تو میں one two three یہ چیزیں کروں گا لیکن ابھی تو ہوا نہیں ہے تو میرا اس کے ساتھ برطاؤ ایسا نہیں ہو کہ نہیں بھی ہے تو وہ کرنے لگے مالو بڑا in case یہ ہوا تو one two three these are my things آپ نے پلان کر کے اس کو سائٹ پہ رکھ دیا ختم اب میں یہ سوچا تھا اس کے تین چیز میں نے سوچا اس کے علاوہ کچھ ہوگا تو اب یہ ہوگا کب آت جو پوائنٹ کیسا ہے جب ہوگا تبدیل کریں گے کیونکہ ہمارے جو mind کے اندر ہم نے انیلائز کیا کہ میں نے یہ سوچا سوچا مجھے لگا یہ تین چیزیں ہو سکتی ہے یہ تین کا میں نے preparation کر لیا ہے because i have reason to believe کہ یہ ہو سکتا ہے میں prepared ہوں اب یہ matter finish ہو گیا اب تین کے علاوہ چوتھا پانچوان چھٹا اگر کیا تو i can't be doing کہ آج ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بہاں نکلے تو ہو سکتا ہے کوئی اوپر سے bird آپ کے پر toilet آ جائے گی تو ابھی میں کیا کروں شاعتہ لے کے بہاں نکلوں یا کچھ ابھی سے سوچنا پڑے گا مجھے تو بہت سی چیزیں دنیا میں ہو سکتی ہے جو چھوڑ دینی ہوتی ہے ہم ایک limit تک سوچیں گے اس سے زیادہ نہیں نہیں تو ہماری creativity افیکٹ ہو جائے دماغ اسی میں پڑا رہے گا پھر جی یا پڑھائی کر رہے ہیں گھر والوں کا pressure کیا کریں اوکی ایک question یہاں ہے پڑھائی کر رہے ہیں گھر والوں کا pressure مطلب گھر والوں کا کونسا pressure پڑھو پڑھو وہ والا pressure اوکی کہ میں تو پڑھی رہا ہوں لیکن گھر والے پھر بھی بول دیں پڑھو تو think good about them اچھا سوچو ہاں وہ لوگ میں فکر کرتے ہیں ہاں میں پڑھ رہا ہوں communicate کریے بتائیے کیونکہ کیا ہوتا ہے آپ پڑھ رہے ہیں کئی بار ان کو نہیں پتا ہوتا ہے تو آپ ان کے ساتھ communicate کریے کہ آپ کی خیالات وہاں پہنچنے چاہئے تو have effective communication ہاں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک بار Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مسجد میں ان کی wife آئی تھی وہ اعتقاف میں تھے مطلب اعتقاف میں مسجد میں رہتے ہیں رمضان کے مہینے میں جو اعتقاف کرتے ہیں normally تو اعتقاف میں ان کی wife ان سے ملنے آئی تھی وہاں پر اور جب وہ جانے لگی تو یہ چھوڑنے کے لئے دروازے تک گئے مجھد کے دروازے تک تو دو صحابہ نے دیکھا اور دیکھ کر کے جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سجاؤں یہ میری wife so and so ہے تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں کچھ اور سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے اندر دورتا ہے جیسے خون دورتا ہے خون جیسے دورتا ہے کہیں بھی پہنچتا ہے ویسے شیطان بھی انسان کے اندر دورتا ہے مطلب he can put thoughts تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ تھا کہ وہ تمہارے دل میں کوئی خیال ڈالے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تھے سب سے بہترین سب سے اچھے انسان ہیں انہوں نے بھی ایسی چیز کیا مطلب explain کیا تو یہاں آپ ہیں یا کوئی بھی student ہے بڑے کہہ رہے ہیں پڑھو اب وہ پڑھ رہے ہیں تو ایک healthy communication چاہیے تاکہ doubt نہیں آئے شیطان کہہ رہا ہے شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے thought ڈال رہا ہے کہ یہ پڑھ ہی نہیں رہے student ہی اور ہو سکتا ہے پڑھ رہے ہیں تو communicate کریے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات ملے گی جیسے listen without accepting attitude دماغ بند کر کے نہ سنیے وہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں سمجھیں آپ جتنا اچھا سمجھ لیں گے اتنا اچھا اس problem کو resolve کر پائیں گے communication بہت ضروری ہے جیسے شیطان negative thoughts ڈالتا ہے تو کیا کچھ positive thoughts اللہ کی طرف سے بھی آتے ہیں تو ہاں اللہ کی طرف سے باتیں آتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ ایسا تم میں سے کوئی نہیں ہے إِلَّا مَا هُو قَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِقَةَ وَقَرِينُهُ مِنَ الْجِنِ اس کے ساتھ ایک ساتھی ہوتا ہے جو فرشتوں میں سے ہوتا ہے اور ایک ساتھی ہوتا ہے جو جنوں میں سے ہوتا ہے جو فرشتوں کا ساتھی ہے وہ اسے اچھی چیز کرنے کہتا ہے اور جو جنوں کا ساتھی ہے جس کا سردار شیطان ہے وہ اسے بری چیز کرنے کہتا ہے تو ہم آج ساتھ یہ دو companions ہوتے ہیں جو ہمیں suggestions دیتے ہیں اور جو ایک طرح سے ایک انسان فیل کر سکتا ہے دو قسم کی آوازیں کہ ہاں یہ اچھا کرو کبھی خیال آ رہا ہے کبھی آ رہا ہے غلط کرو غلط کرو تو یہ دونوں چیزیں آتی ہیں وہ فرشتہ خود کی مرضی سے نہیں دلتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے جہاں نے بتایا کہ جو ہمارے ویلویشر نہیں ہوتے تو ہم ان کے لئے دعا کریں اور ان کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں اور انہیں معاف کریں لیکن اگر وہ رشتدار یا جو بھی ہے ہمارے دوست ان کا جو نقصان ہمارے اوپر ہے وہ ہمیں ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں مالی نقصان ہے یا ذہنی طور پر پریشان کر رہے ہیں تو ان کی اس نقصان سے بچنے کے لئے کیا کیا جائے بہت اچھا سوال ہے اور میں ہم گلیڈ کیونکہ یہ سب سے پرسپیکٹو پیدا ہوتا ہے کہ مان لو کہ کوئی ہو جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہم نے اس کے لئے دعا بھی کر دیا اس کے لئے معاف بھی کر دیا لیکن اس کے نقصان سے بھی تو بچنا ہے نا تو نقصان سے بچنے کے لئے پلان کرو کنفرنٹ کرو اس کے میجیرز لے لو کیونکہ پروفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری سی بات بتائی صحیب بخاری کی حدیث ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو انسو رکھاکا ظالمان اور مظلومان وہ ظالم ہو تو بھی مدد کرو وہ مظلوم ہو تو بھی مدد کرو مظلوم یعنی جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ظالم ہے ظلم کر رہا ہے تو بھی اس کی مدد کرو تمہیں تو ان کے کمکانینز نے پوچھا کہ وہ ظالم ہے تو ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں تو پروفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ظالم ہے تو اس کی مدد کرو اسے روک کریں تو اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ ہاں یہ پرسن ہے مجھے نقصان پہنچا رہا ہے وہ ظلم کر رہے ہیں تو میں ان کی مدد کروں گا انہیں روک کریں روکنے کے سٹپس ہوتے ہیں وہ سٹپس لیں گے لیکن میں اس کو بتاؤں گا وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے میں اس کی مدد کر رہا ہوں یہ ایٹیٹیوڈ ہے جب میں اسے بتاؤں گا ہے تو آپ کا mind disturbed ہے سفر وہ نہیں ہو رہا ہے سفر آپ ہو رہے ہیں آپ کی life برباد ہو رہی ہے اور ہوتی ہے افسر لوگوں کی برباد ایسی ہی جیتے ہیں وہ تو کیا کرنا ہے I am helping him جب you attitude آ گیا you are at peace جب آپ at peace ہونا جب ایسے excitement آپ کا positive excitement ہے بس negative چیز کو ہم نے negative کر دیا اس کو وہاں negatively 別 ہو اولی Wong وہ تو نہیں لانا he is my brother انسانی بھائی ہے اور relative ہے اور زیادہ ایسے انسانی بھائی ہے تو بھی کافی ہے لیکن relative ہے اور زیادہ کہ I should try to be good to him اور یہ & attitude آ گیا you are giver giver آپ دینے والے ہو دنیا میں مانگنے والے نہیں ہو دیں دو عمی selling اورز پر sự جو آپ کا ہاتھ ہوشائی پر رہنایا Ethic اس لوگ نبی کی وہ جیسے نبی نے وہ تین صحابہ کا بوئی کورٹ کیے تھے تو اپنا الگ بوئی کورٹ کا طریقہ بنا لیتے ہیں اور بولتے کہ ہم ایسے رشتہاروں کو بوئی کورٹ کریں گے اتنے سال کے لئے سنو بول کر رہا ہوں یہ بوئی کورٹ کی بات میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں کچھ لوگ بوئی کورٹ کرتے ہیں بولے میں بوئی کورٹ کروں گا ان کا لیکن بوئی کورٹ کے اندر آپ بھڑا آس نہیں نکال رہے ہو دل کی آپ کیا کر رہے ہو آپ یہاں پر ان کی ہیلپ کرنے کے لئے کر رہے ہو کہ ماں اگر بچے سے کہے بیٹا اگر تم یہ غلط چیز نہیں چھوڑیں گا میں تم سے بات نہیں کرنے ہوں اب وہ ماں تھوڑے دن نہیں بات کر رہی ہے تو بچے کے دل پر بات لگ رہی ہے اور وہ بچے آپ پھر صدر کر کے بولتا ہے کہ نہیں ممی میں کروں گا یہ تو کیا ہوا یہ یہ کوئی گسے سے نہیں تھا بڑا ستانے کے لئے دل کا وینم نکالنے کے لئے نہیں تھا یہ یہ ہیلپ کرنے کے لئے تھا تو اگر بوئی کارٹ کریں گے بھی تو اس سنس میں ہونا چاہیے لیکن بوئی کارٹ کا رول یہ ہے کہ بوئی کارٹ کرنے سے سامنے والا اور زیادہ برانہ بنے معلوم پڑا بچے کا بوئی کارٹ کیے وہ چلا گیا اور غلط کمپنی میں تو وہ سچویشن دیکھ کے کرنا ہوتا ہے بوئی کارٹ کا رول یہ ہے کہ بوئی کارٹ شوڑ بی دن اگر وہ ہامفل ہونے والا ہے تو بوئی کارٹ اچھا نہیں ہے یہاں پہ بھی you attitude آ گیا ہمارا یہاں پہ بھی ہمارا attitude you ہے مین ہی ہے کہ میں گستہ نکال رہا ہوں میرا وائکارٹ کر کے یہاں پہ ہے you attitude تو وائکارٹ کا رول بہت اپورٹنٹ ہے فالو کرنا ہاں ایک اور چیز ہے کہ کوئی برا شخص ہے جس کی برائی آپ ساتھ میں بیٹھتے ہو تو برائی آتی ہے اس کو سمجھانے کے لئے آپ کریں گے لیکن آپ اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے اس کی برائی سے اس کی اندر کی برائی سے بچنے کے لئے اس کی close company avoid کرتے ہیں تاکہ وہ company پہ رہوں گا تو میں بھی برسائی بنوں گا اس لئے میں avoid کر رہا ہوں یہ بھی ایک قسم کا boycott ہوا لیکن یہ کون سا boycott ہے اس کے اندر بھی سمجھانے کی بات تو سمجھائیں گے بتانے کی بات تو بتائیں گے وہ boycott وہ level پہ کرنا انسان انسان کے ساتھ نہیں کرے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بیسا والا boycott جس کے اندر میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا وہ سکتا ہے آپ کی سمجھان سے نکلا ہوا ایک لفظ اس کے دل کو چھو جائے ہو سکتا ہے وہ سوچنے پہ آجائے ہو سکتا ہے جو آپ دعا کر رہے اس کا اثر آجائے سنو بہت important سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے معافی مانگیں اور وہ معاف نہیں کر رہے تو کیا کریں اب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم نے معافی مانگے لیکن معافی مانگنے کا کبھی طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم انہیں وہ چیز تچ کر پا رہے نہیں کر پا رہے ہم ان کی وہ سنٹیمنٹ تک کنیک کر پا رہے نہیں کر پا رہے تو وہ کنیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے وہ کنیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے وہ کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا ہے تو دونٹ گیوپ پریمچیوری کیونکہ بہت ایزی ہے میں نے تمہارے مانگا نو دونٹ دوئٹ تھوڑا سا پہلے اور اچھے سے ٹرائے کرو یہ اپروچ کبھی کبھا کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے وہ لگ رہا ہے کہ آپ سے بولنے کے لئے بول رہے ہو you're not sincere ایسا لگتا ہے لوگوں کو اور مین بجا یہ ہوتی ہے کہ آپ sincere نہیں لگ رہے ہو تو you have to show that you are sincere how can you show you are sincere تو you have to show کہ وہ چیز میری گلتی ہوئی اور میں یہ 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 کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ کروں گا کہ آگے مجھ سے گلتی نہ ہو تو آپ سے request ہے آپ مجھے معاف کر دیجئے be humble اور وہ اس طرح سے اچھی طرح سے approach کریں normal جو obstacle ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ people doubt your sincerity اور سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا صرف ان کا دل لگنے کے لئے معافی مانگ رہے ہو کہ really لگ رہا ہے کچھ ہے معافی مانگ رہا ہے تو مطلب be sincere when you are sincere it will come out اور communicate کرنا ہے وہ sincerity یہ چیز possible ہے don't give up پھر فائنلی سب کچھ کے یہ ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرو او اللہ میں نے جو بھی ان کو تکلیف مہ چاہی ہے make that a source for bringing that person closer to you آپ ان کے لئے دعا کر رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں and take care پھر اور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ اچھا کرو براہ تو ہوا ہے کچھ معافی مانگ رہے ہو تو کچھ اچھا کر لو کچھ گفت دے دو کوئی ایک چھوٹا سا لیٹر لگ دو اچھا سا میسج بھیجو اور کوئی اچھی ایمج بھیج دو بہت سا پگیر آپ نے ہوتا ہے جیسے مطلب suitable طریقے سے کوئی گفت ہو کوئی اچھی چیز ہو اور wait for it it will work انشاءاللہ یہ چیز work ہوتی but we have to do it the right way انشاءاللہ don't give up hope اور tension بھی نہیں لینا ہے ہم کر رہے ہیں ان کے لئے تھوڑی کر رہے ہیں ہم اللہ کے لئے کر رہے ہیں جتنا کریں گے اللہ ہمیں معاف کرے گا and you can tell اللہ اللہ ہم doing it for you تو پھر وہ چیز میں آدمی کی sincerity maintain ہوتی ہے کوئی اور سوال جی السلام علیکم والیکم السلام میں بہت سوال کے لئے ہوں کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں یا کسی کی بھلائی کرتے ہیں لیکن لوگوں کو نہیں پتہ ہو جائے اسے مجھے اور میرے اللہ کا پتہ ہو گئی ہے لیکن لوگوں میرے تاہر سے اسے غلط کا عالت رکھنے کے شاید یہ کسی کی بھلائی کرنا نہیں چاہتے یا کسی کے بارے میں غلط سوئے تو اس وقت تمہیں کیا جواب دینا چاہیے یا کیا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے مان لیجئے ایسا ہوتا ہے کبھی کسی کے ساتھ کہ وہ تو اچھا کر رہے ہیں لیکن سامنے والے کو معلوم ہی نہیں میں اچھا کر رہا ہوں میں ان کے لئے دعا کر رہا ہوں ان کو معلوم ہی نہیں میں دعا کر رہا ہوں اور میں یہ 1,2,3,4,5 کر رہا ہوں ان کو معلوم ہی نہیں تو کیا کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہے اللہ نے پران میں یہ بھی کہا کہ اپنے deeds of charity کو cancel مت کرو with reminders of your generosity and with injury مطلب آپ نے جو اچھا کیا اس کی reminder سے مت cancel کرو تقلیف پہنچا کے بھی مت cancel کرو مطلب آپ نے کوئی اچھا کام کیا کوئی charity کا کام کیا اب بولو دیکھو میں نے تمہارے لئے ایسا کیا یہ reminder نہیں دینا ہے انجری بھی نہیں دینا ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تین ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نہ دیکھے گا قیامت کے دن نہ انہیں پاک کرے گا ان کے لئے بہت دردنا تضاب ہوگا اس میں سے ایک ہے المنان المنان یعنی احسان کر کے احسان جتلانے والا تو وہ بھی نہیں کرنا ہے ہمیں ہمیں احسان جتلانا بھی نہیں ہے تو کیا کریں کیا ہم بولیں گے کہ میں دیکھو تمہارے لئے پانچ کر رہا ہوں اور تم میرے ساتھ ایسا سوچ رہا ہوں وہ بھی نہیں کرنا ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں ایک positive طریقے سے کیا communication کرنا ہے وہ ہم communication کریں لیکن میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں کہ اگر ہم کر رہے ہیں نا کسی کے ساتھ اچھا وہ چیز directly indirectly ways in which we don't even understand ہم measure بھی نہیں کر سکتے ہیں اس طریقے سے وہ چیز پہنچتی ہے کیونکہ اللہ تو جانتا ہے اور اللہ وہ چیز لوگوں کے دلوں میں پہنچاتا ہے اور دلوں کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ دل moods یہ سب اس کی مرضی سے ہوتے ہیں اس کی مرضی سے یہ سب ہوتا ہے مطلب whatever is happening یہ وہ چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ ہو اس لئے ہو رہا ہے اب یہاں پر یہ چیز جب دیکھ رہے ہیں تو آج بھی کو بہت زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے because میں جو کر رہا ہوں وہ ہے اور کبھی ایک healthy communication میں ہلکا سا کچھ بات بتانا کہ I am caring for you دیکھو میں یہ بھی کر رہا ہوں but I am not telling you but میں کر رہا ہوں کچھ چیزیں تو ایسا ہلکے سے کچھ چیز mention کر سکتے ہیں جو جتلانے میں نہ کاؤنٹ ہو احسان جتلانے میں نہ کاؤنٹ ہو کیونکہ اس سے وہ deed cancel ہو جاتا ہے اس نے جی جی اسے بچوں کا mind بہت زیادہ کرنے بھی رہتا ہے تو ان کا mind کھیلنے کے میں رہتا ہے تو ان کو کیسے ہم اچھی باتیں بتائیں اللہ کے بارے میں بتائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں زلدگی کی سچائی کے بارے میں اچھی چیزیں جو بتائیں کیسے بتائیں تو میں آپ سب کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ بچوں کے mind کے تعلق سے یہ formula جو ہم نے سیکھا یہ کتنا apply ہوگا میں آپ سے پوچھنا چاہتا چلیے بتائیے first merciful m کیا کرنا ہے m mentality سوچ بچے کی سوچ یہ بنائے your mind can be controlled اس کو بتاؤ بلنا ہے تمہیں ایسی چیز سوچو دیکھو میں تمہیں کچھ باتیں بتا رہا ہوں your mind can go in the right direction number 2 excite کرنا بچے جتنے excite ہوتے بڑے اتنے کئی بار یہ سوال پوچھ کر ان کو ڈکٹیٹ کرنا کی جگہ ان کے اندر curiosity کرنا ان کے اندر وہ جذبہ کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے excitement کرنا تو ان کا mind جو چیز کے بارے میں excite ہو گیا وہ سوچتا رہے third replace کچھ negative چیزیں ہو تو اس کو replace کرنا مطلب کیا ہوتا ہے بچے خود نہیں کر پائیں گے تو بچوں پر مل بچوں replace things positive negative چیزیں لانے کوشش کریں بچوں کے لئے بھی خاص طور سے وہ ساری چیزیں جو negativity لارہ ہے بچوں میں اتنا خراب ہو گیا کہ بچے اس طرح سے device addicted ہو جاتے ہیں بچے بتمیزی پر اتر آتے خاص ضدی بن جاتے خاص دورے بن جاتے اتنا زیادہ addiction ہو گیا ہے devices کا ابھی تو start نہیں ہو آگے زمانے کا کیا ہونے والا ہے جو بچے youtube کی پتر بڑے ہو رہے ہیں تو وہ بچوں کا آگے کیا ہوگا وہ بہت سوچنا ضرور یہ youtube میں سب چیزیں مکس آتی ہیں نا اوکے چیز confront بچے کے پاس چیز مل رہی اس کو کہیں کہ بچہ تم کیا سوچ رہے بچہ کے ساتھ بچے 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 بچوں میں communication gap جس کے بچے 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 مدد نہیں کر پاتے ہیں اور وہ gap دو اس طرح سے ہو سکتا ہے ان سے بچے healthy communication کریں بچے بات کریں کیا پرابلم ہے دوست بن کے بات کریں اور جب پتا چلے تو انہیں کنفرنٹ کرنا سکھائیں کہ یہ چیز تمہیں کنفرنٹ کرنا ہے تو ان شارٹ وہ ساری چیز ہیں بچوں کے اپلائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ it works well with children اور میرا خود personal experience ہے بچوں کے لئے سیشن لیتا تھا بڑھتے بڑھتے ہیں فائنلی آج 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 بچوں کے ساتھ بہت ہیلی کمیونکیشن کر سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ٹاپ ڈاؤن نہیں چلتا ہے ان کے ساتھ ان کے لیول سے بات کرنا بہت ضروری چلی ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں رضا کر سبانک اللہ حمد اشتر اللہ 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 موسیقی موسیقی